بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا بہت بڑا دل دکھایا ہے اور جو آفر میں آپ کے سامنے دکھانا جا رہا ہوں اگر میں آپ کو یہ زبانی بتاؤں گا تو آپ یقین نہیں کریں گے اسی لیے ہم آفیشل ویب سائٹ پر جا کے بات کریں گے کیونکہ ایسی آفر جو ہوتی ہیں وہ یہ ایک دماغ کو یقین نہ آنے والی آفر ہے لیکن بارال چونکہ ہم لوگ آفیشل ویب سائٹ پر جا رہے ہیں تو لہٰذا وہیں سے آپ کو یقین آئے گا اور اس سکرین کے اوپر آپ کو اس کو کس طرح سرچ کرنا ہے کس طرح جان کس طرح آپ کو اپنے اسسٹ کرنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو سکرین پر ادھر آ جائیں گی آپ کو میں بلکل بیسک سے لے کے چلوں گا ترتیب سے دیکھئے گا اس اپرچونٹی کو ضائع مت کیجئے گا کچھ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے اپنے آپ کی تیاری کیجئے گا کیونکہ یہ لیمیٹڈ ٹائم آفر تو نہیں کا سکتا میں اس کو لیکن لیمیٹڈ لوگوں کے لیے ضرور ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جتنے لوگ بھی آئیں گے سب کو لیا جائے گا ایک لیمیٹ� اپرچونٹی ملنے والی ہے تو یہاں پر فار اگزامپل آپ یہاں پر سرچ کریں گے جرمنی اپرچونٹی کارڈ ٹھیک ہے یہ آپ لکھیں گے جرمنی اپرچونٹی کارڈ آپ کے سامنے پہلا لنک آ جائے گا اوفیشل ویب سائٹ کا یہاں پر آپ اسے کلک کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر کلیر ہو گیا جب کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے جرمنی اپرچونٹی کارڈ کی اوفیشل ویب سائٹ آ جائے گی جب یہ آ جائے گی تو یہاں پر آپ کے سامنے سامنے لکھا ہوا ہے کمنگ سون ٹھیک ہے نا یہ کمنگ سون ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی لاؤنچ نہیں ہوا میں آپ کو ویل ایڈوانس بتا رہا ہوں تاکہ پھر آپ نہ کہنا کہ بھئی اس چینل پہ ہم آئے تھے اور آپ نے پروگرام شروع ہونے کے بعد بتایا یا لیٹ سے بتایا یا پہلے ہم سن چکے ہیں بتایا نہیں یہاں پر آپ کو ملتی ہے ایڈوانس خبریں اور ورکنگ ان جرمنی وید دا اپرچونٹی کارڈ ورکنگ ان جرمنی وید دا اپرچونٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے موقع ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ یہ دیکھئے گا کہ اپرچونٹی کارڈ کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے ٹھیک ہے کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ بھی جب اسے کھولیں گے تو مجھے آپ بھی بتائیں گے کہ جب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کمنٹ میں لکھیے گا تو آپ نے کتنا کاؤنٹ ڈاؤن کا ٹائم دیکھا تو اپنا ٹائم ضرور لکھیے گا کہ کت اتنے دن رہ گئے تھے تاکہ مجھے نظر آئے کہ یہ ویڈیو آپ کب دیکھتے ہیں تو مجھے آئی ڈیا ہو جائے گا ڈے سے تو میرے پاس آ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے اپنا ایک سو اٹھارہ دن باقی ہیں سولہ گھنٹے باقی ہیں چوون منٹ باقی ہیں اور دس سکنڈ باقی ہیں یہ میرا نمبر ہے اب آپ نے اپنا نمبر جاری کرنا یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہو کیا تو یہاں پر اپرچونٹی چل رہی ہے ایک سو اٹھارہ دن کا مطلب آپ کی لے سکتے ہیں چار مہینے کہہ سکتے ہیں آپ چار مہینے کا ٹائم کو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں قبول کیجئے اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو پر عمل کیجئے اس کے بعد اپنے آپ کو ایسس کیجئے کہ آپ اس میں الیجیبولیٹی ہیں کے نہیں ہے اپرچونٹی کارڈ کے بارے میں کہتے ہیں بدہ اپرچونٹی کارڈ کینیڈیٹ فرم نون ای یو کنٹریز ٹھیک ہے یہ میں جو زور دیکھے بولتا ہوں نا یہ میں جن لوگوں نے آپ کو روکنا ہوتا ہے اور جی یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو جرمنی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور یہ تو یوں ہے اور یہ تو یوں ہے تو یہ تو یوں نہیں ہے جی کینیڈیٹ فرم نون ای یو کنٹریز نون ای یو کون ہے نون ای یو پاکستان ہے سر لنکا ہے بنگل دیش ہے انڈیا ہے منت رکھا کرو لوگوں کو اگر تم پہنچ گئے ہو تو لوگوں کو جانے دو تو یہاں پر نون ای یو کنٹریز انٹر جرمنی تو لک فور سوٹیبل جوب ان کے پاس جوب نہیں ہے تو لک سوٹیبل جوب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جوب نہیں ہوگی اپرچونٹی کارڈ کے ذریعے جائے گا دے ڈو نوٹ ہیف ٹو شو پروف آف پرمننٹ ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ ان کے پاس جوب لیٹر نہیں ہوگا ان کے پاس جوب آفر نہیں ہوگا ان سے نہیں مانگا جائے گا وہ اس پروگرام کے تھو جائیں گے ٹھیک ہے سب کلیر ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ کون بول رہا ہے یہ ان کا آفیس و ایپسائر بول رہا ہے گیم کتنی ہے جی سکس پوائنٹ کی ہے سکس پوائنٹ کی ہے سکس پوائنٹ کیسے لینے ہے میں بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے یہاں پر اب تمام چیزیں ہو رہی ہیں جس کے بارے بتا جا رہا ہے کہ ایزی فاسٹ اینڈ لیگل انٹری جرمنی کلیر ہو گیا اب آپ کے پاس نہ جوب ہے نہ آپ نے جوب اپلائی کی نہ آپ کو جوب ملی ٹھیک ہے آپ ایک سال کے لیے جا رہے ہو جرمنی تو یہ کیا ہے یہ لیگل ہے یس کہتا ہے یہ ایزی بھی ہے یہ فاسٹ بھی ہے یہ لیگل انٹری ہے تو جرمنی پوسیبلیٹی آف پرمنٹ ریزیڈنسی جرمنی اب یہ آپ کی قابلیت پہ آ گیا کہتا ہے کہ جی اگر آپ قابل ہوئے اگر آپ نے وہاں پر اپنی فل ٹائم یا پار ٹائم جوب سیکیور کر لی تو آپ اپنے ایک سال کے پرمنٹ کو دو سال ایکسٹینڈ کر سکتے ہو تو ٹین سال ہو گئے ٹھیک ہے نا فیملی کو بھی لے کے جا سکتے ہو یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کو یہ بتا رہے ہیں جب آپ اس سائٹ پر جائیں گے تفصیل میں جائیں گے کیوں میں نے اس کو بے تہاشا پڑھ لیا ہے تو لہٰذا میرے دماغ میں وہ چیز آ رہی جو انہوں نے بتا دیئے ہم کو سیکیورنگ یور یہ لیگلیہوڈ ویڈ گوڈ انکم اچھا یہاں پر امیجرٹ برک پرمنٹ آفر سیکسپل اپلیکیشن اچھا کہتے ہیں کہ آپ کو سب سامنے آ رہا ہے برکنگ ویڈ اپرچونٹی کارڈ ان جرمنی پھر ایک لمبی کہانی ہے ٹھیک ہے کیسے ملے گا کیا ہوگا تو یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ جی آپ کا اے ون این اے ٹو بی او تو آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں آپ کو آخری میں بات کرتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے نا پوائنٹ ڈسٹیبوشن سسٹم پوائنٹ کیا ہے جی آپ کو چھے پوائنٹ درکار ہیں یہاں پر وہ لکھا ہوا ہے میں اس کو آخری میں بریف کر دوں گا یہ لمبی کہانی لکھ رہا ہے میں اس کو کمپائل کر کے آپ کو آسان کر کے بتاؤں گا کہتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں یہاں پر آ کر آپ نے اسسس یور چانس ویڈاوٹ آب لگیشن ناو کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ یہ بات معلوم کر سکتے ہیں کہ آج آپ الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں اگر الیجیبل ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی ہے اگر نہیں ہیں تو پھر یہ چیک کیجئے کہ کیا کمی ہیں آپ کو کمی بتائے گا اس کمی کو ڈھونڈیے نوٹ کیجئے اور اس پر برکنگ کیجئے اسے کمپلیٹ کیجئے آپ کے پاس چار مہینے ہیں واپس آئیے سسٹم کھولیے دوبارہ اسس کیجئے چیک کیجئے کہ ہوا کے نہیں ہوا اور اس وقت ہونا چاہیے جب آپ چار مہینے میں اپنی کمی پوری کر لیں گے تو آپ پلٹ کے آ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں جو میں آپ کو کہا تھا کہ میں کمپائل کر کے بتاؤں گا تو وہ اب آپ نوٹ کرنا شروع کر دیں کہ آپ اپنا سکور کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے نا زبانی بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں کہ آپ نے سکور کیسے کرنا ہے نمبر وان آپ کہتے ہیں کہ جو الیجبلیٹی آپ کریں گے تو کریں گے لیکن ڈگری ریکونائزڈ فرام جرمنی ٹھیک ہے نا آپ نے اس کا ایکوالنسی لینی ہے آپ کی جو ڈگری ہے نا گریجویشن کی یا ماسٹرز کی یا بی ایس ڈی کے جو بھی ڈگری ہے تو آپ نے اس کو چیک کروانا ہے جرمنی سے اگر وہ وہاں پر قبول ہو جاتی ہے اس طرح آپ کینیڈا کے لیے ای سی اے کرواتے ہیں نا یہ وہ والی بات کر رہا ہوں تو اگر ہی قبول ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ملتے ہیں پورے چھے پوائنٹ اندازہ لگائیے کہ پورا مجھے چاہیے چھے پوائنٹ مجھے پورے چھے پوائنٹ چاہیے اگر آپ کی ڈگری ہی قبول ہو جائے تو آپ کو چھے پوائنٹ مل جاتے ہیں لیکن مان لیجی کسی وہ کچھ کام آگیا ہے تین سکور آگیا دو سکور آگیا وہ بھی ہو سکتا ہے نا اچھا پروفیشن جو ہے وہ آپ کو دلواتا ہے آپ کا چار پوائنٹ اگر آپ پروفیشنل ہیں تو تھری ایئر آف پروفیشنل ایکسپیرینس اگر آپ کو اگر آپ کو تین سال کا ایکسپیرینس ہے اپنی جاپ کا تو وہ آپ کو تین پوائنٹ دلوائے گا ٹھیک ہے یہ واقعی دماغ کو آنا چاہیے اب ڈگری میں جب بھی سکور آیا ہے چھے پوائنٹ جس نے لے لیے تو اس نے اگر اپنا پروفیشنل سکور دکھا دیا تو مان لیجئے اس کو دو پوائنٹ مل گئے تو آٹھ ہو گئے اور تین سال ایکسپیرینس نے لے لیا تو وہ گیارہ پوائنٹ ہو گئے german لینگویج ایٹ لیول بی ٹو جرمن لینگویج جس نے کیا کر لیا اس کو دو پوائنٹ ملیں گے ابھی دفرہ ضرورت کی تو بات نہیں ہو رہی نا یہ تو سکور ہو رہا ہے تو تیرہ پوائنٹ ہو گئے german لینگویج ایٹ لیول بی ون جس نے کیا اس کو ایک پوائنٹ ہو گیا تو بارہ یا تیرہ ہو جائیں گے آپ کے پوائنٹ اس کو مکس نہیں کرتے Language test at level C1 ایک پوائنٹ ہے اس کا جس نے کیا وہ چودہ کر دیجئے اس کو آپ اور below 35 year of age اگر آپ کی age پینٹی سال سے کم ہے تو آپ کو ایک سکور اس کا مل جائے گا تو پندر سکور ہو گیا below 35 year of age کا دو پوائنٹ ہے اور between 35 to 40 years اس کا سکور ہے اگر آپ چالی سال سے اوپر ہوں گے تو سکور آپ کو نہیں ملے گا تو پھر آپ پندرہ بھی ٹھہریں گے اور sponsor advisor in Germany helping with a job اگر آپ کہتے ہیں کہ ایڈوائزر موجود ہے جرمنی میں اگر آپ کے پاس sponsor موجود ہے جرمنی میں اگر تو آپ کو ایک پوائنٹ اس کا بھی مل جائے گا تو یہاں پر مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی کم از کم کوئی سترہ اٹھارہ پوائنٹ بن جاتے ہیں انسان کے اگر اس کو لے کے چلتا ہے لیکن یہ آپ کو سکور کتنا چاہیے یہ سوال آپ کرتے ہیں آپ کو ٹوٹل چھے پوائنٹ چاہیے اور یہ اس کی official website پہ آپ کو لکھاوا مل جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کہا کرنا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی کمی پیشی کو یا تو خود چیک کر لیں یا ہمیں پوچھئے کہ میجھے کیا کرنا چاہیے میں آگے کیا کر سکتا ہوں تاکہ میں eligible ہو جاؤں to get opportunity card اور یہ چیز جو ہے بار بار ہوگی یعنی کہ جب تک آپ eligible نہیں ہوں گے system آپ کو قبول نہیں کرے گا تب تک آپ opportunity card نہیں avail کر سکیں گے اور آپ otherwise کوئی اور ہی آپ کی opportunity بنے گی کیونکہ اگر آپ یہ تمام چیزیں کر لیتے ہیں ویسے بھی English test pass کر لیتے ہیں German language pass کر لیتے ہیں تو ویسے بھی جرمنی مارکی چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن اس ٹھیک ہمارا موضوع وہ نہیں ہے میں option b کی یا c کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں opportunity card کی یا target ہونا چاہیے آپ کے پاس countdown چل رہا ہے گھڑی چل رہی ہے آپ کے سامنے آپ کو کمیٹ نے بتانا ہے مجھے کہ جب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو کتنے دن رہ گئے تھے اس opportunity میں اور آپ کتنا سیریس ہیں ابھی بھی اپنے آپ کو access کر لیجئے اور اس کے بعد جو کمی پیشی ہو خود find out کر لیجئے ہماری hair پہ لیجئے مگر اس پر برکنگ کیجئے ایسی offer بار بار نہیں آتی روزانہ نہیں آتی ہے اور ہر بار نہیں آتی ہر بلگتہ نہیں ہے جرمنی دل بڑا کیا ہے آپ بھی ہمت کر کے یہ کام اپنا نکال لیں ٹھیک ہوگی اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ